بولی وڈ سلو سکرین پیزنٹنگ لارڈ اپ ڈا رنگز اس کہانی کی شروعات میں دکھاتے ہیں کہ انیس رنگز یعنی انگوٹھیاں بنائی جاتی ہیں یہ سب طاقت کی رنگز ہوتی ہیں اور ان انیس رنگز میں سے تین رنگز ایلز کو دی جاتی ہیں ایلز جاتی کے لوگ بدھیمان، ایماندار اور عمر ہوتے ہیں سات رنگز دے دی جاتی ہیں بونوں کو بونے پاڑی لاکھوں میں رہتے ہیں اور شلپکاری میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور نو رنگز دے دی جاتی ہیں مانو جاتی کو جنہیں طاقت کی چاہت سب سے زیادہ ہوتی ہے یہ رنگز بہت شکتشالی ہوتی ہیں اور جس بھی جاتی کے لوگوں کے پاس ان کی رنگز ہوں گی وہ اپنی جاتی پر حکومت کریں گے لیکن دھوکے سے ایک اور رنگ بنائے گئی اور یہ رنگ بنائے گئی ڈاک لارڈ سورون یعنی اندھیروں کے سوامی سورون کے دوارہ اور اس رنگ میں وہ اپنی کروڑتا، دفتتا اور ہر ایک جاتی پر حکومت کرنے کی اپنی خواہش کو ڈالتا ہے دراصل سورون ایسی رنگ بناتا ہے جو سب سے طاقتور ہوتی ہے اور سب پر راج کر سکتی ہے رنگ بننے کے بعد سورون ایک ایک کر کے سب کو اپنا گلام بنانا شروع کر دیتا ہے پر انسانوں اور ایلوز کی آخری سینہ مل کر سورون کے خلاف لڑتی ہے اور انہیں جیت بھی مل رہی ہوتی ہے پر جب سورون خود لڑائی میں آ جاتا ہے تو بازی پوری طرح سے پلٹ جاتی ہے اور اسی دوران سورون انسانوں کی راجہ کو بھی مار دیتا ہے پر تب ہی اس کا بیٹا ایسلڈر وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے پتا کی تلوار اٹھا رہا ہوتا ہے تب ہی سورون اس کے پتا کی تلوار پر اپنا پیر رکھ دیتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ راجہ کے بیٹے کی طرح بڑھاتا ہے پر تب ہی وہ اپنے پتا کی ٹوٹی ہوئے تلوار سے اس کی اس انگلی کو کار دیتا ہے جس پر اس نے رنگ پہنی ہوتی ہے اور اس رنگ کے اس کے شریر سے الگ ہونے کے بعد سورون اور اس کی پوری سینہ راک بن کر اڑ جاتی ہے اور اس طرح سورون ہار جاتا ہے اور اب رنگ راجہ کے بیٹے ایسلڈر کے پاس ہے اس رنگ کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس بھی یہ ہوتی ہے وہ اس کے موہ سے بچ نہیں پاتا وہ اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا مانو وہ پوری طرح سے اس رنگ کے وش میں ہو اور اب جب رنگ راجہ کے بیٹے کے پاس ہے تو اس کے پاس ایک موقع ہے وہ اسے ختم کر کے دستتا کو ہمیشہ کے لئے ختم کر سکتا ہے لیکن وہ بھی اس کے موہ سے بچ نہیں پاتا وہ اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ایک بار جب وہ اپنی سینہ کی ٹکڑی کے ساتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس پر سورون کے کچھ بچے ہوئے لوگ حملہ کر دیتے ہیں راجہ کا بیٹا اسلڈور اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے اور جس سے وہ گائب ہو جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کے لئے ایک طلاب میں کھوچ جاتا ہے لیکن یہ انگوٹھی یہ رنگ راجہ کے بیٹے کو دھوکہ دیتی ہے اور وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور جیسے اس کے ہاتھ سے نکلتی ہے وہ دوبارہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اوپر سے سورون کے لوگ اس پر تیر چلا دیتے ہیں جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ رنگ اسی طلاب میں کھو جاتی ہے اور اگلے دھائی ہزار سال تک وہ رنگ اسی طلاب میں رہتی ہے اور دھائی ہزار سال کے بعد وہ رنگ ایک بار پھر اپنا شکار چنتی ہے اور رنگ چلی جاتی ہے گولم کے پاس گولم کو اس رنگ کا نشاہ ہو جاتا ہے وہ اس کے وش میں ہو جاتا ہے اور وہ اسے پہاڑوں کی گہری گفاؤں ملے جاتا ہے اور وہ رنگ گولم کو لمبی زندگی بخستی ہے اور اگلے پانسو سالوں تک وہ رنگ گولم کے پاس رہتی ہے لیکن ایک دن وہ رنگ گولم کو بھی چھوڑ کر چلی جاتی ہے دراصل وہ پہاڑ سے گر جاتی ہے اور وہ ایک ایسے پرانی کو ملتی ہے جس کے بارے میں خود کبھی رنگ نے سوچا بھی نہ تھا وہ ملتے ایک ہوبٹ کو اس کا نام ہوتا ہے بلبو بیگنز اور ایک شاعر کا رہنے والا ہوتا ہے ہوبٹ دراصل وہ پر جاتی ہوتی ہے جو بانوں سے تھوڑے سے لمبے اور عام انسانوں سے تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں یہ نہ یودہ ہوتے ہیں نہ شلپکار انہیں زندگی میں صرف ایک ہی چیز آتا ہے اور وہ ہے خوش رہنا یہ کھاتے پیتے ناستے گاتے مستی کرتے ہیں اور ان کا شہر شاعر بہت ہی خوشال شہر ہوتا ہے اور اب بلبو بیگنز اور سنگوٹھی کو اپنے ساتھ اپنے شہر شاعر لیاتا ہے بلبو بیگنز کا ایک دوست بھی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے گنڈالف گنڈالف ایک بہت بڑا جادوگر ہے وہ بہت شکتی شالی ہے لیکن وہ اپنے جادو کا اپنی شکتی کا استعمال کبھی بھی غلط کاموں کے لیے نہیں کرتا وہ ہمیشہ اپنی شکتی کا استعمال انسانیت کے لیے کرتا ہے اور آج کئی سالوں بعد وہ اپنے دوست سے ملنے اس کے شہر شاعر آئے کیونکہ آج بلبو بیگنز کا جنب دن ہوتا ہے اور بلبو بیگنز کے پاس اس انگوٹھی کو آج کئی سالوں چکی ہیں بلبو بیگنز کے عمر 111 سال ہو چکی ہے لیکن وہ اتنا بھوڑا لگتا نہیں ہے اور یہ طاقت اسے انگوٹھی دیتی ہے اور وہ کسی بھی حالت میں انگوٹھی سے الگ نہیں ہونا چاہتا لیکن اب بلبو بیگنز شہر کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے دراصل وہ ایک کتاب لکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کتاب کو پورا کرنے کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے لیکن گنڈالف کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک رنگ ہے جو کی بہت ہی خطرناک اور بہت ہی شکتی شالی ہے وہ بلبو بیگنز کو بولتا ہے کہ وہ اس انگوٹھی کو چھوڑ دی اس رنگ کو چھوڑ دی لیکن بلبو بیگنز اسے نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن بہت سمجھانے کے بعد وہ اس رنگ کو وہیں چھوڑ کر اپنے سفر پر نکل جاتا ہے اب جب فروڈو گر آتا ہے فروڈو دراصل بلبو کا ایک رشتے دار ہوتا ہے جس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد بلبو نے اسے پالا ہوتا ہے اور اسی لئے بلبو کے بعد اس کی ہر چیز کا وارث فروڈو ہے فروڈو گنڈالف سے پوچھتا کہ بلبو کا ہے گنڈالف بولتا ہے کہ وہ چلا گیا ہمیشہ کے لیے ایلپس کے پاس اب وہ وہیں رہے گا اور اپنی کتاب پوری کرے گا فروڈو وہاں پڑے رنگ کو اٹھاتا ہے اور گنڈالف سے بتاتے کہ یہ سورون کی رنگ ہے جو بہت طاقتور ہے اور تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی کیونکہ سورون اسے حاصل کرنا چاہتا ہے فروڈو بولتا ہے کہ سورون تو مر چکا ہے دراصل انہوں نے سورون کے بارے میں کس سے کہانیوں میں سنا ہوتا ہے گنڈالف بولتے ہیں سورون مر چکا تھا لیکن اس کے آتما زندہ رہی اس کی جان اس رنگ میں قید ہے اور اب سورون لوٹ چکا ہے اس کی شکتیاں بڑ رہی ہیں اور اسے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے بس اس رنگ کی ضرورت ہے اور وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے اور یہ رنگ خود بھی سورون کے پاس جانا چاہتی ہے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں فروڈو بولتا ہے کہ ہم اس رنگ کو کئی چھپا دیتے ہیں کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ رنگ یہاں ہیں گنڈالف بولتا ہے کہ کاش یہ سچ ہوتا دراصل گولم کو پتا تھا کہ رنگ بلبوک کے پاس ہے اور وہ دشمن کے ہاتھ لگ گیا اور اب سورون جانتا ہے کہ رنگ اس شہر میں ہے اور وہ بیگنگ سکھاندن کے پاس ہے اور تمہیں اس رنگ کو لے کر یہاں سے جانا ہوگا فروڈو اس رنگ کو گنڈالف کو دینا چاہتا ہے پر گنڈالف منع کر دیتے ہیں کیونکہ گنڈالف جانتے ہیں کہ اس رنگ کے مہوں سے بچنا ناممکن ہے اور رنگ اگر گنڈالف کے پاس گئی تو ان کی شکتیاں کئی گناہ بڑھ جائیں گی اور کیونکہ یہ ایک اندھیری کی رنگ ہے تو اس کا پرنام بہت غلط ہو سکتا ہے گنڈالف فروڈو کو بولتے کی تم ابھی کے ابھی اس شہر سے چلے جاؤ اور میں بھی اپنے کنبے کے سردار سے ملنے جا رہا ہوں وہ اقل مند ہے اور طاقتور بھی انہیں ضرور پتا ہوگا کیا کرنا ہے وہ فروڈو کو بولتے کی صرف دن میں سفر کرنا اور سڑک سے دور رہنا میں تمہیں بری گاؤں میں ملوں اب جب گنڈالف وہاں سے نکلنے والے ہوتے ہیں تب ہی انہیں لگتا ہے کہ کھڑکی سے ان کی باتیں کوئی سن رہا ہے اور جب وہ کھڑکی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ہوبیٹ ہوتا ہے جس کا نام سیم ہوتا ہے اور یہ فروڈو کا دوست ہوتا ہے گنڈالف اسے آدیش دیتے ہیں کہ تم فروڈو کے ساتھ جاؤگے اور اسے کبھی اکیرہ مت چھوڑنا اور اب سیم اور فروڈو اپنے سفر پر نکلتے ہیں اور جب سیم اور فروڈو آگی جاتے ہیں تو انہیں دو اور ہوبیٹس ملتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے میری اور پپن اور یہ چاروں مل کر یہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ بھری گاؤں کی طرف جائیں گے جہاں انہیں گنڈالف ملیں گے اور جب یہ راستے میں ہوتے ہیں تب ہی ایک سایہ گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے یہ چاروں کی چاروں پیڑ کے پیچھے شب جاتے ہیں اور اس سایہ کو احساس ہو جاتا ہے کہ رنگ آس پاسی ہے فروڈو اس رنگ کو نا چھا کر بھی پہننے والا ہوتا ہے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ رنگ اپنے مالک کے پاس جانا چاہتی ہے اور ایک بار فروڈو نے اگر رنگ پہن لی تو سورون کے سینک کو پتا چل جائے گا کہ رنگ آس پاس ہی ہے اور وہ اس رنگ کو فروڈو سے چھین لے گا لیکن تب ہی سیم اسے روک دیتا ہے اور یہ چاروں کی چاروں وہاں سے بھاگنا شروع کرتے ہیں اور وہ کالا سایہ جو سورون کا سینک ہے وہ ان کا پیشہ کرنا شروع کرتا ہے وہیں سے تھوڑا دور ندیم ایک نا ہوتی ہے یہ چاروں ہوبٹ چلدی سے اس ناوے بیٹھتے ہیں اور وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں اور وہ کالا سایہ انہیں دیکھتا رہ جاتا ہے وہ انہیں نہیں پکڑ پاتا اور یہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں گینڈالف نے انہیں ملنے کے لئے بھلا ہوتا ہے وہاں دوسری طرف یہ دکھاتے ہیں کہ جب گینڈالف اپنے کنبے کے سردار سے ملتا ہے اور اسے ساری باتیں بتاتا ہے تو ان کا سردار بولتا ہے کہ ہمیں سورون کے ساتھ مل جانا چاہیے دراصل وہ آلیڈی سورون کے ساتھ مل چکا ہوتا ہے وہ گینڈالف کو بولتا ہے کہ ہم سورون سے نہیں جیس سکتے ہمیں اس کا ساتھ دینا ہوگا لیکن گینڈالف اس کا ساتھ دینے سے منع کر دیتا ہے اور وہ گینڈالف کو بندی بنا لیتا ہے اسی لئے گینڈالف اب اس جگہ نہیں پہنچتا اور یہ چاروں ہوبٹ جب اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک اور آدمی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سٹائیڈر اور وہ جنگل میں رہنے والا ہوتا ہے اس سے کوئی بات نہیں کرتا اور وہ ان چاروں ہوبٹ کو بہت دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے گینڈالف نے فروڈو کو منع کیا ہوتا ہے کہ کسی کو مت بتانا کی تمہارا نام فروڈو بیگنز ہے کیونکہ سورون کے آدمی کو پتا ہے کہ بیگنز کے پاس یہ انگوٹھی ہے اسی لئے وہ کسی کو اپنا اصلی نام نہیں بتاتا لیکن ان چاروں ہوبٹ میں سے ایک جو پپین ہوتا ہے وہ وہیں اس بار میں ریسٹرون میں جہاں پر ایک کھانا کھارے ہوتے ہیں کسی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بیگنز ہے تب ہی فروڈو بھاگتا ہوا اس کی طرف جاتا ہے تاکہ اسے روک سکے اور اس کا پیل فسل جاتا ہوا گر جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اچھل کر اوپر ہوا میں اڑ جاتی ہے اور جب اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو انگوٹھی اس کی انگلی میں چلی جاتی ہے اور جیسی انگوٹھی اس کی انگلی میں جاتی ہے وہ گائب ہو جاتا ہے تو سورون کے آدمیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ انگوٹھی کہاں ہیں اور وہ سارے اسی اور بڑھتے ہیں جہاں پر یہ چاروں کے چاروں ہوبٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ فروڈو کو سورون کی آنکھ بھی دکھتی ہے جو چاروں طرف آنکھ کی لپٹوں سے گھری ہوتی ہے اور وہ بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کہاں ہوں اور یہاں صرف موت ہے اس کے بعد فروڈو اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے نکال دیتا ہے اور وہ واپس ویزیبل ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر جو آدمی ہوتا ہے جس کا نام سٹرائیڈر ہے وہ اسے پکڑ کر ایک کمرے ملے جاتا ہے اور وہ اسے بولتا ہے کہ تم اپنا دھیان دوسروں کی طرف کو جادہ اکرشت کرتے ہو تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ بہت خاص ہے اور مجھے پتا ہے کہ تمہارے پیچھے کون ہے اور وہ رات کو انہیں ان کے کمرے میں نہ سنے دے کر اپنے کمرے میں سلاتا ہے تب ہی رات کو یہ دکھاتے ہیں کہ سورون کے آدمی ان کے کمرے میں جاتے ہیں لیکن انہیں وہاں پر کوئی نہیں ملتا لیکن فروڈو اور اس کے دوست ان آدمیوں کو کھڑکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں فروڈو بولتا ہے کہ یہ کون ہے وہ آدمی جس کا نام سٹرائیڈر ہے وہ بولتا ہے کہ یہ سورون کے آدمی ہے اور وہ فروڈو اور اس کے دوستوں کو بولتا ہے کہ ہم گینڈالف کا انتظار اور زیادہ نہیں کر سکتے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور صبح یہ پانچوں کے پانچوں جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک پوستہ کہ ہم جاگا رہے ہیں سٹرائیڈر بولتا ہے کہ ایلوز کے گھر اور یہ پانچوں کے پانچوں ایلوز کے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں اب دو دن کا سفر تیہ کرنے کے بعد یہ رات کو ایک کلے میں آسرہ لیتے ہیں سٹرائیڈر بولتا ہے کہ میں آس پاس کچھ دیکھ کر آتا ہوں تم سب یہی رکو اور وہ جانے سے پہلے سب کو ہتھیار دے کر جاتا ہے اور جب فروڈو سو رہا ہوتا ہے تو باقی کے تینوں ہاربٹس وہاں پر آگ جلا کر کچھ پکارے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر فروڈو بھاگتا ہوا آتا اور وہ آگ بجھا دیتا ہے وہ بولتا ہے کہ تمہیں یہاں پر آگ نہیں جلانے چاہیے تھی اور تب تک سورون کے آدمی اس اجالے کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ ان کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ اس کے لئے تک موت جاتے ہیں اب وہاں پر سٹرائیڈر نہیں ہوتا اور وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور جب وہ فروڈو کو مارنے والے ہوتے ہیں تب ہی فروڈو اس انگوٹی کو پہن لیتا ہے اور وہ گائب ہو جاتا ہے لیکن سورون کا آدمی پھر بھی انہیں دیکھ سکتا ہے کیونکہ نہ وہ انسان ہے نہ مردہ اور وہ فروڈو کو تلوار سے مار دیتا ہے تب ہی وہاں پہ سٹرائیڈر آ جاتا ہے اور وہ سب کو مار دیتا ہے اور اب فروڈو گائل ہے وہ واپس اسی دنیا میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد سٹرائیڈر اور تینوں ہوڈیڈز فروڈو کو وہاں سے علاج کیلے لے کر جاتے ہیں لیکن جہاں انہیں پہنچنا ہے وہ یہاں سے چھ دن کی دونی پر ہیں اور فروڈو کی طبیت لگاتر خراب ہو رہی ہوتی ہے اس کا شریک تھنڈا پڑ رہا ہوتا ہے تب ہی ایک ہوبیٹ سٹرائیڈر سے پوچھتا ہے کہ اس کو کیا ہو رہا ہے سٹرائیڈر بولتا ہے کہ یہ پریتوں کی دنیا میں جا رہا ہے کیونکہ یہ سورون کے آدمی کی تلوار سے گھائل ہوا ہے اسی لئے یہ اب ان کی دنیا میں جانے والا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک الف آتی ہے یہ سٹرائیڈر کو جانتی ہے کیونکہ یہ سٹرائیڈر سے پیار کرتی ہے وہ اسے بولتی کہ پچھلے دو دن سے میں تم سب کو ڈھونڈ رہی ہوں تمہارے پیچھے پانچ پریت پڑے ہوئیں اور اب مجھے فروڈوں کو اپنے راج ریونڈل لے جانا پڑے گا جہاں میرے بابا اس کا علاج کر سکتے سے ٹھیک کر سکتے ہیں سٹرائیڈر بولتا ہے کہ پانچ پریت آس پاس یہ تمہیں دھیان سے جانا ہوگا وہ کہتے کہ ایک بار میں ندی پار کرلوں اس کے بعد وہ پریت میرا کچھ بھی نہیں بگار سکتے اور اس کے بعد وہ فروڈوں کو گھوڑے پر بٹھا کر وہاں سے نکل پڑتی ہے اور تب ہی وہ پانچ پریت اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن کسی طرح سے وہ ندی کو پار کر کے ریونڈل پہنچ جاتی ہے اور جب وہ پانچ پریت ندی کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ندی میں ایک سیلاب آتا ہے اور وہ پانچوں کے پانچوں بہ کر آگے نکل جاتی ہیں اس کے بعد جب وہ اپنے راج پہنچ جاتی ہے تو اسی الف کے پیتا فروڈوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور جب فروڈوں کو ہوش آتا ہے تو اس کے سامنے گنڈال پیٹے ہوتے ہیں فروڈوں سے بولتا ہے کہ آپ ہم سے ملے آئے کیوں نہیں ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے اور اس کے بعد گنڈال فروڈوں کو ساری کہانی سناتے ہیں کہ کیسے انہیں بندی بنا لیا گیا تھا اور کیسے وہاں سے چھوٹ کر رہے ہیں اب جب فروڈوں اور اس کے سبی دوست ریونڈل پہنچ چکے ہیں جہاں ایلفز رہتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اب وہ رنگ انہیں دے کر واپس اپنے گھر جا سکتے ہیں پر جب گنڈالف ایلفز کے راجہ سے بات کرتا ہے تو وہ منع کر دیتا ہے وہ بولتا ہے کہ ہم ہی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ یہ سرکشت نہیں ہے گنڈالف بولتا ہے کہ ہمیں انسانوں کی مدد لینی چاہیے ایلفز کے راجہ بولتا ہے کہ انسان کمزور ہیں اور آج جو بھی مصیبت آئی ہے اس کا قارن انسانی ہے وہ گنڈالف کو بتاتے ہیں کہ تین ہزار سال پہلے میں وہیں تھا میں نے اسے کہا کہ اس رنگ کو اس دہکتے ویلاوے میں فیک دھو تاکہ اسے ہمیشہ کلے ختم کر دیا جائے پر اس نے میری بات نہیں مانی اور اس کے بعد راجاؤں کا وقت ختم ہو گیا اور اب انسان کمزور ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ ایک میٹنگ بلاتے ہیں جہاں پر الگ الگ جگہ سے طاقت پر لوگ آتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سٹرائیڈر کا اصلی نام ایراغون ہے اور یہ انسانوں کی راجگدی کا حق دار ہوتا ہے حالکہ اسے وہ سب نہیں چاہیے اور یہ اسلڈور کا ونشج بھی ہے جس نے سورون کی انگلی کاٹی تھی اور رنگ حاصل کی تھی اب یہاں جب سب آپس میں اس بات کے لئے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ اس رنگ کو ماؤنڈوم کی تہوں تک کون لے جائے گا کیونکہ اسے وہی نش کیا جا سکتا ہے اور وہاں خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ انہیں ایک دوسرے پر بھروسہ بھی نہیں ہوتا تب ہی فروڈو بولتا ہے کہ میں اس رنگ کو وہاں لے جاؤں گا اور گینڈالف اس کے تین ہوبٹ دوست بونو کے راجہ کا بیٹا گملی سٹائیڈر جس کا اصلی نام ایراغون ہوتا ہے ایک ایلف اور ایک اور یودہ بورومیر یہ کل ملا کر آٹھ لوگ ہوتے ہیں جو اس رنگ کو یہاں سے آگے لے جانے میں فروڈو کی مدد کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں وہیں دوسری طرف سورون کی ایک بہت بڑی سینہ تیار ہو جاتی ہے اور اس سینہ کو تیار کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا ہوتا ہے جس نے گینڈالف کو بندی بنایا ہوتا ہے اور اسے پتہ ہے یہ نو لوگ برفیلے پہاڑوں سے ہو کر اس انگوٹھی کو نشت کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور وہ ان کا راستہ روکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اب ان برفیلے پہاڑوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ یہ پہاڑ کے نیچے سے جائیں یعنی موریا کی سرنگوں سے ہو کر جہاں بونے بستے ہیں لیکن گینڈالف وہاں سے نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہاں بونوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت خطرناک ہیں اور وہاں سے جانا بہت خطرناک ہوگا اسی لئے گینڈالف بولتے ہیں کہ یہ فیصلہ رنگ دھارک کرے گا اور فروڈو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم سرنگوں سے ہو کر جائیں گے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا اور اب وہ سرنگوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور جب وہ اندر پہنچتے ہیں تو چاروں طرف اندھیرہ ہوتا ہے لیکن گینڈالف اپنی چھڑی کی لائٹ جلا کر سب کو راستہ دکھاتے ہیں اور جب اس رنگوں میں اور اندر جاتے ہیں تو گینڈالف راستہ بھول جاتے ہیں تب ہی فروڈو کو ایک عجیب سا عجیب دکھتا ہے اور گینڈالف کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے گینڈالف بولتے ہیں کہ وہ گولم ہے پچھلے تین دنوں سے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے گولم وہی ہوتا ہے جس کو سب سے پہلے پانی میں رنگ ملی ہوتی ہے اور جس کے پاس ڈائی ہزار سال تک یہ رنگ تھی اور جسے سورون نے گرفت میں لے کر یہ پتہ لگایا ہوتا ہے کہ رنگ بیگنز کے پاس ہے اور اب یہ ان کے پیچھے ہے فروڈو بولتا ہے کہ یہ وہاں سے چھوٹ کیسے گیا گینڈال بولتے ہیں چھوٹ گیا یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ اسے بتاتے ہیں کہ دراصل یہ رنگ کی مہو مایہ سے ابھی تک نکل ہی نہیں پایا اور اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ اس رنگ کو پانا اور اسی لئے یہ ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہ سب آگے بڑھتے ہیں اور آگے جانے کے بعد یہ بونوں کے خوبصورت شہر پہنچ جاتے ہیں ان کے ساتھ جو بونہ ہوتا ہے گملی یہ شہر اس کے بھائی کا ہوتا ہے پر اب یہ پوری طرح سے ویران ہے کیونکہ آکس نے یعنی سورون کے لوگوں نے یہاں سب کو مار دیا ہوتا ہے گملی کے بھائی کو بھی اب جب اس سب گملی کے بھائی کے قبر کے پاس ہوتے ہیں تب ہی ایک بہت بڑا دانو ان پر حملہ کر دیتا ہے پر اس سب مل کر اسے مار دیتے ہیں لیکن ابھی بھی مسئیبت ٹلی نہیں ہوتی تب ہی بہت سارے آکس ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس سب بھاگنا شروع کرتے ہیں پر زیادہ دور تک بھاگ نہیں پاتے ہیں اور آکس ان سب کو گھیل لیتے ہیں تب ہی ایک آواز آتی ہے اور سارے آکس ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اور یہ آواز ہوتی ہے بالروگ کی جو پرانی دنیا کا ایک شیطان ہوتا ہے گینڈال بولتے بھاگو تمہاری تلواریں یہاں کام نہیں آئیں گی اور یہ سب بھاگنا شروع کرتے ہیں بالروگ یعنی وہ شیطان ان سب کو مارنے کے لیے ان کا پیچھا کرتا ہے اور یہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں اور ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں پتھر کا پھل ہوتا ہے گینڈال ف سب کو بولتے ہیں اس سے ہوتے ہوئے آگے بڑھو اور جب وہ سب پھل کو کروس کر لیتے ہیں تب ہی وہ دانا وہاں پہنچ جاتا ہے پر گینڈال ف اسے وہیں روک دیتے ہیں اور اسے پاتال کی گھرائیوں میں دھکیل دیتے ہیں پر وہ گرتے گرتے گینڈال ف کو بھی اپنے ساتھ کھیچ لیتا ہے اور وہ دونوں دھرتی کی تہوں میں یعنی چھائے جگت میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح یہ گینڈال ف کو کھوتے تھے اس کے بعد یہ بچے ہوئے آٹھ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ایلپس کے گھر پہنچ جاتے ہیں پر ایلپس فروڈوں کو اندر نہیں آنے دینا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے پاس اندھیری کی دنیا کی رنگ ہے لیکن جب ان آٹھ میں سے ایک بورومیر ایلپس کو سمجھاتا ہے تو مان جاتے ہیں وہیں سورومن جو کی ڈارک لارڈ سورون کے ساتھ مل چکا ہے وہ ایک نئی فوج بنا چکا ہے اور اس فوج کا نام ہوتا ہے اورکھائی اور یہ دن میں بھی لڑ سکتی ہے جبکہ پہلے والی سینہ جنہیں اور کہا جاتا تھا وہ صرف رات کو لڑ سکتی تھی اور اب سورومن اپنی فوج کو رنگ لینے اور ان سب کو مارنے بھیجتا ہے وہیں یہ آٹھوں کے آٹھوں ایک رات یہاں رکھ کر ندی کے راستے آگے نکلتے ہیں لیکن ابھی بھی گولم ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کئی گولم ان کا پتہ سوروم کو نہ بتا دے اب یہ ندی میں کافی لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد ایک جگہ آرام کرنے کے لئے رکھتے ہیں اور جب وہ سب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو فروڈو وہاں سے تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے دراصل وہ پریشان ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بھرو میر بھی آتا ہے اور وہ فروڈو سے اس کی رنگ چھیننے کی کوشش کرتا ہے پر فروڈو اسے رنگ نہیں دیتا اور جب وہ اسے زبردستی چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو فروڈو اس رنگ کو پہن لیتا ہے اور وہ گاہب ہو جاتا ہے اب جب فروڈو نے رنگ پہن لی ہے تو دشمن کو اس کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ اپنی سینہ کی ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایراغون آ جاتا ہے اور وہ فروڈو کو بولتا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ اور وہ دشمن کا سامنا کرتا ہے اب ان کے بیچ اور سورون کی سینہ کے بیچ میں جنگ شروع جاتی ہے اور اس جنگ میں برو میر جو کی فروڈو سے انگوٹی چھیننے کی کوشش کر رہا تھا اس کی مرتی ہو جاتی ہے پر مرنے سے پہلے وہ سورون کی بہت بڑی سینہ کو ختم کر دیتا ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے وہاں دوسری طرف فروڈو ناؤ کے پاس پہنچتا ہے اس کے آنکھوں میں حاصل ہوتے ہیں وہ سوچتا ہے کاش رنگ میرے پاس نہ ہوتی کاش یہ سب کبھی نہ ہوتا تب ہی گینڈالف کی آواز آتی ہے ہم سب کو بھی یہی لگتا ہے پر یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمیں صرف یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اسے استعمال کیسے کیا جائے اور یہ شب سننے کے بعد فروڈو کے اندر آت مشواس آتا ہے اور فروڈو اکیلہ ہی ناؤں میں بیٹھ کر آگے کا سفر تیہ کرتا ہے پر تب تک سیم ہوا جاتا ہے اور وہ فروڈو کے منع کرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ آگے کی سفر پر نکلتا ہے کیونکہ اس نے گینڈالف سے وعدہ کیا تھا کہ وہ فروڈو کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا فروڈو اور سیم اپنے سفر پر آگے نکل جاتے ہیں اور ایراغون گملی اور لگولز انہیں اپنے سفر پر جانے دیتے ہیں اور خود میری اور پپن جو دو اور ہوبٹس ہوتے ہیں انہیں بچانے نکل پڑتے ہیں کیونکہ سورون کے سینک انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے ہوتے ہیں یہ تھا اس کہانی کا فرس پارٹ اس کہانی کو یعنی کہ اس فلم کو چار آسکرز ملے تھے اس کے سیکنڈ پارٹ کو دو آسکرز ملے تھے اور تھرڈ پارٹ کو گیارہ آسکرز ملے تھے کل ملا کے اس پوری سریز کو سترہ آسکرز ملے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی